دیکھیں آج بہترین کیس آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کیس کو اگر آپ نے صحیح سے ڈیل نہیں کیا تو پشوک کیا دودھ کے اتفادن چھمتا بانچ پن اور پشوک بیمار ہو جاتا ہے ٹیٹنس ہو جاتی ہے اگر اس کا صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو وہ کون سا طریقہ کس طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے پلی سینٹا روک جاتا تو کیا کرنا چاہیے ایک ایک کر کے ہم نے آج اس پر جانکاری دینی چاہیے تاکہ آپ کو جانکاری کیا وہاں میں پشوک کو نقصان نہ ہو پوری کے پوری جانکاری دیکھنے کے لیے پورا آخر تک میرا ویڈیو دیکھئے گا آپ کو سمجھ میں آگا کہ پلی سینٹا کو کس طریقے سے نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے ہمارا کام ہے ہالو دوسروں مشکار آدھ آپ میں ڈاکٹر مرخان آج آپ کو پشو چی قصہ بگیان کی ایک نئی اور بہترین جانکاری دینے والا ہوں وہ جانکاری جس کے آوہاں میں جس جانکاری کا آوہاں نہیں ہو تو پشو میں سب سے زیادہ آردھک نقصان اس جانکاری کے آوہاں میں ہوتا ہے وہی ایک ایسی سمجھ سے آ جو پورے ہندوستان میں پریشان کر رہی ہے اور وہ ایک ایسی سمجھ سے آئے جس کا سمادھان آپ لوگ کراتے ہیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے اس سمادھان آپ کو نہیں کرانا ہے چونکہ وہ سمادھان نہیں ہے وہ سمادھان ہے ہی نہیں لیکن بہت سالوں سے اس سمادھان آپ کراتے چلے آ رہے ہیں اور کرا رہے ہیں اور اس کا سمادھان ہوتے ہی سمادھان پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ سمادھان جس کو آپ سمادھان مان رہے ہیں وہ ایک سمادھان ہے ہی نہیں اس کو آپ نے سمادھان مان لیا ہے اب سے بیس تیس چالیس پچاس سال پہلے وہ سمادھان تھی نہیں لیکن اب وہ سمادھان پیدا ہو گئی وہ کیسے سمادھان پیدا ہو گئی کیسے پریشانی پیدا ہو گئی وہ کیا ہے وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ کو دکھائی دی رہا ہے آج ہم ایک ڈسکس کرنے والے ہیں ریٹینشن آف پلیسینٹا ریٹینشن آف پلیسینٹا کا دوسرا ہم بندہ کہیں گے ریٹینشن آف پلیسینٹا جیل کا رکنا یا جیل کا اٹکنا یہ گمبیر سمجھ سے آئے اگر کسی پشو نے جیل نہیں ڈالی ہے تو پشو پالک بہت پریشان ہوتا اور اتنا پریشان ہو جاتا پشو پالک کہ کسی بھی طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جیل باہر آ جائے میری ٹینشن ختم ہو جائے جیسی جیل باہر آتی ہے اس کی ٹینشن ختم نہیں ہوتی ٹینشن اور بڑھ جاتی ہے کبھی کبھی بلیڈنگ ہوتی ہے پھر میٹرائیٹیز ہوتی ہے میسٹرائیٹیز ہوتی ہے میسٹرائیٹیز کا کارن بھی جیل کو ہف سے نکالنا ہے تو جیل کیا ہے پلیسینٹا کیا ہے اس پہ ہم چرچہ کرنا ہے پلیسینٹا کا مقصد ہے پلیسینٹا ایک پائپ کا ایسا ٹکڑا ہے جو ماں کو بچے سے جوڑتا ہے جس کا کام ہے آکسیجن اور نیٹرینٹس کو ایکسچینگ کرنا جو ماں کے دوارہ جو آکسیجن پراب کی جاتی ہے اور جو نیٹرینٹس ہوتے ہیں وہ پلیسینٹا کے دوارہ بچے کو پہنچا جاتے ہیں صرف اور صرف اتنا کام ہے جو آکسیجن کو نیٹرینٹس کو پہنچاتا ہے اس کے علاوہ پلیسینٹا کا کوئی بھی کام نہیں ہے پلیسینٹا کا بیسک طور پر تو بہت کام ہے جو ہارمون بناتا ہے وہ ہمارے یہاں پر ڈسکس کرنا ہے ہارمون بناتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے ہمیں صرف بات بتانی ہے کسان کو سمجھانے کے لیے بتانا ہے کہ پلیسینٹا جو ہے وہ بھوجن پانی سب کچھ فیٹس کو بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر پہنچاتا ہے چاہے وہ میمل میں ہو چاہے وہ آدمی میں ہو چاہے عورتوں میں ہو چاہے گائے میں ہو چاہے مہنس میں صرف اس کا یہ ہی کام ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت ہی جہوری ایمپورڈنٹ پارٹ ہے ایمپورڈنٹ بھاگ ہے جب ماں کے اندر بچہ رہتا تھا لیکن جب بچہ باہر آ جاتا تو وہ اس کا کوش بھی کام نہیں رہتا وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے وہ ہی کنڈیشن ہوتی ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آخر پلے سنٹر کیا ہے تو جب ہمارے ڈیلیوری ہوتی ہے ڈیسٹوکیا ہوتا ہے ڈیسٹوکیا کا مطلب تو ڈیفیکلٹین بڑھ اور پارچیوریشن کا مطلب ہوتا ہے بچے کا بھینس کو گائے کو بچہ دینا پارچیوریشن کہتے ہیں پارچیوریشن بچہ دینا اور ہیومن بیمز میں کہتے ہیں ڈیلیوری ہونا ہے ڈیلیور کرنا پارچیوریشن کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بچے دانی کا مو کھولے گا جس کو اس کیاتے ہیں اس کا ریلیوریشن ہوگا دوسری عوضہ ہوگی ایکسپلشن فیٹس فیٹس باہر آگی تیسری عوضہ ہوگی ایکسپلشن آف پلیسنٹا پلیسنٹا ایکسپل ہوگا جب تک پلیسنٹا ایکسپل نہیں ہوگا تب تک وہ پوری طریقے سے پارچیوریشن نہیں ہوگا پارچیوریشن کی تین عوضہ ہیں اپنے جیسے میں نے بتائیں پہلی اسٹیج ہے ریلیکششن آف آکس آس دوسری اسٹیج ہے ایکسپلشن فیٹس تیسری اسٹیج ہے ایکسپلشن آف پلیسنٹا اب کیا ہوا نورملی عام طور سے چار سے چھ گھنٹے کے اندر پلیسنٹا باہر آ جاتا ہے بچہ آنے کے بعد ایکسپلشن ہو جاتا ہے اگر یہ نہیں ہو چار سے چھ گھنٹے کے بعد تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کو ہاتھ سے مینولی کھچبا لیتے ہیں اور ہاتھ سے کھچبانے کے بعد وہ بہنس اس بیعات میں دودھ نہیں دیتی ہے بار بار میں نے بہت ساری ویڈیو ڈالی ہیں آج پھر میں اس کو ویڈیو ڈالا ہوں تو وہ کون کون سے کارن ہے جس کی وجہ سے پلیسنٹا رکتا ہے پلیسنٹا رکنے کا سب سے بڑا کارن ہے ایبورشن سمیہ سے پہلے سات مہینے آٹھ مہینے میں جب فیٹس باہر آگی تو ایبورشن کے کارن پلیسنٹا نہیں ڈالے گی دوسرا کارن ہے ارلی برث اگر دو دن پہلے تین دن پہلے فیٹس پوری ہے جندہ ہے اور وہ پہلے بیع گئی پہلے بچے دیں ارلی برث وہاں بھی آپ کا پلیسنٹا ٹائمیلی نہیں ڈالے گی تیسرا کارن ہے ہارمونل اگر بچہ مرگوہ نکل کے آیا ہے اور بچہ جب دودھ نہیں پیے گا تو اوکسیٹوسن لیویل جب نہیں بڑھے گا اوکسیٹوسن جب نہیں بڑھے گا تو پچھا پلیسنٹا کا ریموور نہیں ہوگا ایکسپوسن نہیں ہوگا اوکسیٹوسن ہارمون کا کام ہے بچے دانی کو ہلانا جب بچے دانی ہلے گی تب پلیسنٹا باہر آگا تو جیسی اوکسیٹوسن کا لیویل کم ہوگا تب بھی پلیسنٹا باہر نہیں آگا ایک ہے یوٹرائن انٹسیا جو بچے دانی ہے بچے دانی کا مومنٹ نہیں رہتا ہے تو اس کے وضعے سے بھی پلیسنٹا باہر نہیں آتا ہے جنرل ویکنیس defendant اس کی ویکنیس ہے ماہ بہت کمجور ہے تب بھی پلیسنٹا باہر نہیں آتا ہے اور اگلا کارنID ہے ہائپو کےلشمیہ جب کےلشیوم کی کمی ہوتی ہے تب بھی پلیسنٹا باہر نہیں آتا ہے اور کیا ہوتا ہے ڈسٹو کیا ہے جب بسٹو کے ہوتا ہے تب بھی پلے سنٹا رکھتا ہے تو یہ بہت بڑے بڑے کارن میں نے بتایا ہے اگر ایسا ہے کسی کی بہن سے ابورشن کر گئے تو بچے فیٹس نہیں ہے پلے سنٹا نہیں آرہا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ تھوڑے دن میں ڈالے گا یہ ہو گئے اس کے کارن اب سوال اٹھتا ہے کہ اٹیچمنٹ کہاں ہوتا ہے یہ یہ پلے سنٹا باہر کیوں نہیں آتا کہاں جوڑا رہتا ہے آج ہم اس پر چرچہ کریں گے کہ یہ جوڑا کہاں رہتا ہے تو دو پارٹ ہوتے ہیں جو بچے دانی ہوتی ہے بچے دانی کے اندر جب آپ جاؤ گے یہ ہم بتا رہے ہیں ریٹینشن اور پلے سنٹا آج میں پوری بات کو کھول کے رکھ دوں گا بتا دوں گا کہ پلے سنٹا کا کیا ہے پھلکل آخری پی پی ٹی پی میں جا رہا ہے اس کو یہ یہ وہ حصہ ہے یہ وہ چیزیں ہیں یہ کیا ہوا ہے یہ 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 وہ چیزیں ہیں یہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ میں دکھالا جا رہا ہوں یہ کیا ہے یہ یوٹرس ہے جو میں نے ابھی تھوڑے دل پہلے ایک یوٹرس کو کاٹ کے نکالا تھا اور اس یوٹرس کو میں آپ کو دکھانے جائے رہا ہوں یہ جو یوٹرس کے اوپر لگا رہتا ہے اس کو بولتے ہیں कوٹی لینڈلز کوٹی لینڈلز کوٹی لینڈلز وہ حصہ ہے جو ماں سے بچے دانی میں پہ جڑا رہتا ہے اور اس سے پلے سنٹا جڑتا ہے یہ یہ جو ہے یہ یہ جو ہے یہ ساری جو ساکھاں ہیں یہ یہ ساری ساکھاں ہیں جو ہے یہ یہ کیا بنا دیئے یہ ہی پلے سنٹا بنا دیئے پلے سنٹا بنا دیئے اور اس سے اٹیجمنٹ ہوتا ہے कوٹی لینڈلز کتنے ہوتے ہیں سوال ہوتا ہے کوٹی لینڈلز کی سنٹیہ کتنے ہوتی ہے نمبر کیا ہوتے ہیں یہ ستر سے ایک سو بیس کوٹی لینڈلز گاٹھے ہوتی ہیں جس سے اٹیجمنٹ ہوتا ہے بچے کا جب یہ سپوئی دیڑی نہیں ڈالتے ہیں تو جب ہاتھ سے نکالتے ہیں تو سارے گاٹھوں کو سارے کوٹی لینڈلز سے پلے سنٹا کو ریمووو نہیں کیا سکتا ہے چھوڑا ہی سکتا ہے تھوڑا بہت پلے سنٹا رہ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے دور میٹرائیٹس پس آنے لگے گا بلیڈنگ ہوگی بلیڈنگ ہونے لگے گی جیسے آپ نے پلے سنٹا نکالا بلیڈنگ شروع ہوگی بہت کیس ملتے ہیں کساب میں لحاظ سے بچے نکلوائے وہ پلے سنٹا نکلوائے بلیڈنگ ہوئے بلیڈنگ کو روکنے کے لیے آپ کو پلے سنٹا کو نہیں نکالا میٹرائیٹس کو روکنے کے لیے پلے سنٹا کو نکلوائے تو یہ جو کوٹی لینڈنگ تھے یہاں سے پلے سنٹا اس پر جڑا رہتا ہے اٹیشمنٹ ہوتا ہے اب کیا آیا دکھائی کیسے دیکھا یہ یہ اندر کا ویو دکھا رہے ہیں یہ دیکھو یہ اندر کا ویو ہے یہ یہ ہے اندر وہ بہار تھا یہ اندر ہے اور یہ یہ جہاں پر جڑا رہتا ہے یہ پوری طریقے سے پلے سنٹا ہے یہ پورا دکھائے گیا ہے لیکن اترا اندر ہم نے جانا ہے یہ فیٹل کوٹی لینڈن سے فیٹل پر جڑا ہوا ہے اس کے اوپر نے جانا ہمیں جانا تھا کہ پلے سنٹا کوٹی لینڈن پر جڑا رہتا ہے جو گاٹ رہتی ہے وہ ستر سے ایک سو بیس رہتے اور وہ نہیں نکل باتا اب ہم آپ کو بتا رہے تھے یہ یہ کیا ہے یہ جیل ہے یہ ہی پلے سنٹا ہے اور یہ کیا ہے یہ فیٹس ہے دیکھیں تال میں دیکھیں پر کرتی کا جیسے ہی پشو نے بچہ دیا بچہ باہر آیا تو بچہ باہر آنے کے وقت تورنت گائے یا بھیس گائے یا بھیس یا بکری تورنت اپنے بچے کو چاڑتی ہے جب چاڑتی ہے تو کیا چی پیدا ہوتی ہے جب بچے کو وہ چاٹے گی تو کیا ہوگا باکسی ٹو سل ہرمون پیدا ہوگا دو طریقے سے پیدا ہوگا اس کے چاٹنے سے پیدا ہوگا اور جب یہ بچہ یہاں آ کر یہاں پر دودھ پیے گا سکنگ کرے گا تو بھی آکسی ٹو سن ہرمون پیدا ہوگا تو سب سے پہلے اس نے چاٹا اور چاٹتے ہی چاٹتے جب بچہ کھڑا ہوتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد وہ بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور ماں کے پاس آکے دودھ پینا چاہتا ہے اس لیے پینا چاہتا ہے دودھ کہ جب تو دودھ پیے گا تو آکسی ٹو سن ہرمون بنے گا آکسی ٹو سن ہرمون بنے گا فارمیشن ہوگی اور جب آکسی ٹو سن ہرمون بنے گا تو کیا ہوگا جو اندر فیٹس تھی جو ابھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی یہ جو فیٹس ہے اس کا کیا کرے گی فیٹس یہ فیٹس میں کیا ہوگا اس میں ہلچال پیدا ہوگی یہ ہلے گی جھلے گی کمپن پیدا ہوگے جب کمپن پیدا ہوگے تو یہ جو یہ جو ہے جو کمپن پیدا ہوگا یہ بچے کانٹریکشن بڑھے گا ہلے گی جھلے گی اب ہوتا ہے کیا نورملی جو کسان ہے وہ نہ تو بچے کو دودھ پیرے دیتا جب تک جیل نہیں ڈالے نہیں اس کو چاٹنے دیتا دونوں نہیں کرتا اسی لیے پلیسنٹا نہیں آتا وہ بچے کو کھیستا ہے نھلاتا دھولاتا الگ بات دیتا کہ جب تک اس کی ماں جیل نہیں ڈالے گی جب تک ہم اس کو کیلا اور دودھ اور کھیس نہیں پلائیں گے اسی لیے پلیسنٹا ڈیلیٹ پلیسنٹا ہو جاتا ہے اسی لیے پلیسنٹا بھینس ڈالتی رہی ہے تو یہ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسی بھینس بھیا جائے یا گائے بھیا جائے تو بچے کو چٹانا اور چاٹنا کے بعد جب بھی وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پیرا چاہے کیلا پیرا چاہے تو اس کو کیلا پلاو گے اوکسیدوس ہارو لے ہی ہوگا یہ ڈال دے گا اب آگے ہم بتانے چاہنا ہے آپ کو آگے دیکھیں اب آپ یہ یہ وہ حصہ ہے یہ جو لٹکا رہتا ہے یہ پلیسنٹا جو لٹکا رہتا ہے یہ پلیسنٹا ہے تو یہاں کے دوارہ انفیکشن جاتا ہے جب آپ پلیسنٹا کو حصہ نکالتے ہیں مینولی نکالتے ہیں تو باہر سے انفیکشن پہجتا اور یہ کارن کرتا ہے میسٹرائیٹس اور میٹرائیٹس دو چیزوں کو جنم دے گا یہ چونکہ باہر سے جو انفیکشن جائے گا وہ میٹرائیٹس اور میسٹرائیٹس کو جنم دے گا اس کا مطلب اگر آپ نے ہاتھ سے ڈالا تو آج کے بعد آپ کو پلیسنٹا کو ہاتھ سے نہیں نکالنا ویٹ اینڈ واش کرنا ویٹ اینڈ واش کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کتنی دیر میں یہ پلیسنٹا باہر آتا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب بھینس بیاتی ہے گائے بیاتی ہے تو وہ کون سے ٹریٹمنٹ کرے جس سے پلیسنٹا باہر آ جائے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پلیسنٹا کیسے باہر آتا ہے پلیسنٹا باہر آتا ہے کیسے یہ کیسے آگا باہر جب اوکسٹوسن ہارمون بنے گا اوکسٹوسن ہارمون کب بنے گا جب بچہ دودھ پیا گا تو پہلے تو آپ کو بچے کو دودھ پیٹ بھر کے پلانا چاہیے بار بار پلانا چاہیے اوکسٹوسن ہارمون بنے گا اور پلیسنٹا باہر آ جائے گا دوسرا کارن ہے کہ جو بھینس ہے اس کا تھوڑا سا مومنٹ کرانا چاہیے تھوڑا سا گتی کرانا چاہیے ایک جگہ نہیں باندھ کے جائے اگر چار سے چھ گھنٹے میں جیرو سے چھ گھنٹے نورمل سمیں مانتے ہیں لوگ پلیسنٹا کا ڈالے اگر اس کے بعد پلیسنٹا نہیں ڈالتی ہے تو ریٹین پلیسنٹا ہی کنڈیشن ہوتی ہے آج کی تحریک میں یہ پلیسنٹا کا ٹائنگ جو بڑھ گیا میرے ساب سے 96 آور ہو گیا اور میں تو کہتا ہوں اس کو کبھی نہیں نکلوانا چاہیے میں کبھی نکلواتے نہیں ہوں سارا پلیسنٹا باہر آتا ہے پلیسنٹا باہر آتا ہے جب پلیسنٹا اندر سے چھوڑ جاتا ہے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے جب اندر سے گل جاتا سوڑ جاتا تو پلیسنٹا سارے کا سارا باہر آتا ہے ہر تین تین چار چار گھنٹے میں جب آپ بچے کو دودھ پلاو گے اگر بچہ مر جاتا تب کیا کرو گے اس کنڈیشن میں آپ کو انجکشن اوکسیٹوسن 2-3 ایمیل انٹرمسکولر لگانا ہے تو اوکسیٹوسن جب انجکشن لگاو گے تو اس کا کام ہے بچے دانی کو ہلانا جب بچہ مر چکا ہے وہ کام بچہ کرتا اگر بچہ بار بار دودھ پیا گا اور اگر بچہ نہیں ہے تو آپ کو اوکسیٹوسن انجکشن کا استعمال کرنا ہے اب استعمال ہے کہ اوکسیٹوسن کا انجکشن بھی لگا دیا تب بھی آپ کی بھینس جیل نہیں ڈال لی تب آپ کو کیا کرنا ہے تب آپ کو کرنا ہے دیشی علاج میں نے بہت سارا استعمال کیا ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ آف آروپی ٹریٹمنٹ آف آروپی آپ سرسوں کا تیل ٹریٹمنٹ 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 میں نے آپ کو پلے سنٹر کے بارے میں بتایا کل پھر ہم کسی ٹوپک کے بارے میں بتائیں گے بہت بہت شکریہ تھانکیو دھنیواد آدھا